کھڑی بنانے کے لئے ہمیں تین پاو دہی چاہیے دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں جن کو ہم بلینڈر میں بلینڈ کریں گے پھر ہمیں چاہیے پانچ چھے کھانے کے چمچ بیسن جو کہ تقریبا ایک کپ سے ایک کپ ہی ہے تقریبا مرچ چاہیے ایک سیڈیڑ کھانے کا چمچ بھی چاہیے چاہیے ون ٹی سپون نمک وہ ہم اپنے حساب سے بیلنس کر سکتے ہیں چاہیے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نمک اور مرچ پر جو میں نے سارے مسائلے آپ کو دکھایا تھے میں نے ایک بلینڈر میں ڈال کر ان کو بلینڈ کر لیا ہے بیسن، حلدی، نمک، مرچ، لہسن، ادریک، پیاز، ہری مرچ ان سب کو بلینڈ کر لیا ہے اور ایک دیکچی میں ڈال دیا ہے اور میں پانچھے گلاس اس میں پانی شامل کر دوں گی چولاوان کریں گے اور کڑی پکنے کے لیے رکھ دیں گے پھر ہم پکوڑے کا بیسن بتائیں گے آپ کو اور نمک ہم بعد میں شامل کریں گے اس لیے کہ اگر ہم شروع میں ہی شامل کر دیں گے تو ہماری کڑی پدگی رہے گی اور جب کڑی گاڑی ہو جائے گی اس وقت ہم نمک شامل کریں گے صحیح اندازہ اسی وقت بھی ہوتا ہے ہماری کڑی اچھے سے پک چکی ہے میں نے اس کو تین چار بھنٹے پکایا ہے اور اس وائنٹ پر آ کر میں اس میں نمک شامل کر دوں گی اور ہم اس کو بعد میں چیک بھی کر لے گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو پر پکا لیں گے تک رہن بیس منٹہ کڑی جیتنی دیر پکتی ہے اتنی ہی اچھی مزدار ہوتی ہے اس میں بہت ہی اچھی بینی بینی سے خوشبو بھی آتی ہے اور اس کا مطلب ہی کڑی کا مطلب ہی ہے کہ یہ کڑکڑ کے پکے یعنی سلوانچ پر پکتی ہے اس لیے اس کو کڑی کھا جاتا ہے پکوڑے بنانے کے لیے ہم نے دو کپ بیسن لیا ہے اور اگر آپ کے گھر میں جتنے بھی ضرورت ہو جتنے پکوڑے پسند کیے جاتے ہوں کم کیے جاتے ہوں زیادہ کیے جاتے ہوں آپ اپنی ساپ سے رکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے میں نے اس میں کچھ مسالے شامل کروں گی ون ٹی سپون زیرہ ہے اور یہ میں نے ہاتھوں سے مسال لیا ہے یہ دھنیا ہے ایک کھانے کا چمچ ون ٹی سپون کوٹی بھی لال مرش ہے پینچ ہلدی ہے اسے کلر اچھا ہو جائے گا پکوڑے کا ون ٹی سپون نمک ہے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں آپ چیک کر دیجئے گا اپنے حساب سے اور میں نے اس میں ایک پیاس بلینڈ کر کے ڈالی ہے جس میں لیسن ڈڑک شامل ہے جس میں لیسن ڈڑک شامل ہے جس میں لیسن ڈڑک شامل ہے اب اس میں ہارف ٹی سپون میں ڈڑک شامل کروں گی اس سے یہ پکوڑے کھانے سے بھاری پڑنی ہوگا کڑی میں اور کچھ اس میں ہارے مسالہ جائے گا ہارا دھنیا ہے تین کھانے کے چمچ ایک کھانے کے چمچ پہ دینہ شامل کریں گے یہ دس سے پندہ کڑی کرتے ہیں جو میں نے چاپ کر لیے ہیں ایک ہری مش ڈالی ہے کیونکہ کڑی کے بیٹر میں بھی مرچ ہے اور اس میں بھی مرچ شامل ہے تو آپ اپنے گھر کے لیاں سے جیسے آپ کے گھر میں پسند کی جاتی ہوں کم زیادہ کر سکتے ہیں دو چھوٹکی تقریبن میں اس میں میکنگ سوڈا استعمال کریں گے اس سے بہت ہی اچھے نارم بن لیں گے اور آپ کو بہت نہ جائے گا آپ اس طریقے سے بنائیے گا آپ کو بہت اچھی لگی گی اب اس میں ہم پانی مک کریں گے تھوڑا اور اس کو گوند لیں گے اچھے چاہے اس کی گھٹلیاں ختم جائیں گی اور ہم اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے جب ہم اس میں گھڑی ہی ہماری گھڑی ہو جائے گی تو ہم پکوڑے بنا کے شامل کر دیں گے اس بیٹر کو ہم اچھے سے پھیٹ لیں گے اور جتنا ہم پھیٹیں گے ہماری پکوڑے نارم اور کھولے ہوئے بنیں گے اور اس طرح سے اگر آپ اس ٹائم میں چاہیں تو ایک پیاس ریسٹ کر کے ڈال سکتے ہیں جو میں نے نہیں ہی ڈالی ہے اور اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے ہمارا بیٹر اچھے سکنٹ ہمیں پھٹ لیا اس میں زیادہ پانی بھی شامل نہیں کرنا اپنے پکوڑے بہت پتلے بنیں گے لیٹے لیٹے سے اور اس کو ریسٹ بھی دینا ہو پھٹ لے ہم نے کڑھائی میں آئل ڈالا ہے یہ آپ کو غرم ہوگیا پھٹ لے پھٹ لے پھٹ لے پھٹ لے اس کو ریسٹ پکوڑے ہمارے اچھے سے گولڈن براؤن ہو رہے ہیں تمام پکوڑے فرائی ہو چکے اور اس کو ہم نے نکال کے تھنڈا کر لیا ہے اور یہ تھنڈا اس لئے کیا ہے کہ اگر ہم یہ گرم گرم ڈالیں گے تو اس میں بیچ میں گھٹی رہ جائے گی اور تھنڈا کر کے ڈالنے سے اس میں گھٹی نہیں بنے گی اب تمام پکوڑے میں ہم پکوڑے شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مسک کریں گے میں نے اس کو ابھی چیک کیا ہے اس میں نمک میں بلکل بیلنس ہے اس کا کلر بہت ہی فائن بنا ہے اور تھکنیس آپ اس کو اپنی ملزل کر سکتے ہیں آپ کے گھر گاڑا کھایا جاتا ہے تو آپ کاری بنا لیں آپ کے گھر تھوڑا چاول کے ساتھ جیسے رنی پتلا بنایا جاتا ہے تو آپ پتلا رکھیں میں اس کو موڈیم سا رکھوں گی ان تمام کیزوں سے ہم بگاڑ لگائیں گی بہت اچھی خوشبو کھڑی ہماری فائنل تیاری پہ ہے اس کے لئے ہم نے ایک ادر پیاج کو سلائچ میں کٹ لیا ہے آٹھ سے دس گول مرچیں ہیں دو چٹچی میں نے میتھی دانا لیا ہے آٹھ سے دس کھڑی پتے کے ہیں بگاڑ کے لئے اور ون ٹی سپون گیرہ بھی شامل کریں گے پھیل ہم اس میں گول میٹ شامل کریں گے پیاج سلائچ کی بھی ڈال دیں گے میتھی دانا بھی شامل کریں گے پیاج تھوڑی سی پینک ہوگی زیرا اور کھڑی پتے شامل کریں گے پیاج ہے آس پینک پہ میں کھڑی پتے شامل کریں گے بہت دیچھے ہوگا آرہی ہے بہت اچھے جوکا ہے اس کا آجا اب دل ختم کر دیا ہے جب آجا بھی آدھو دیگا ملوکہ پڑھر اس میں بگار شاہی بھی جاتا ہے اس میں دل 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 ریز کیا رہا ہے اس نے دل دل ریز کیا رہا ہے ڈش آؤٹ کر دی ہے بگار لگا دیا ہے آپ کا دل چاہے آپ اس کے چکاتے کے ساتھ کھائے آپ کا دل چاہے بہائی رائز کے ساتھ کھائیے بہائی رائز کے ساتھ اس کے کومبینیشن بہت ہی اچھا ہے اور کڑی نیٹے بھی بہت ہی اچھی لگتی ہے پاس یہ اگر کڑی ہوتی ہے آپ ضرور ٹائے کیجئے گا انجوائی کیجئے گا مجھے بہت ہی آگے کیجئے گا